اسلام علیکم ناظرین میرے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے آج میں آپ کے ساتھ موموس کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ ایزی لی گھر میں بنا سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں یہ کتنے بڑیاں بنے ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی بھی اسٹیمر کی ضرورت نہیں ہے باہر والے گھر میں بھی آپ ایزی لی اسے بنا سکتے ہیں تو آپ لوگ ریسپی پورا دیکھئے گا سب اسٹیف فالو کرئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آگی تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں ڈال لیا ہے جس میں ایک چمچ بڑا ریفائن ٹیل ڈال لیا ہے اچھی طریقے سے گرم ہو گیا ہے اب اس میں ایک چمچ گریٹ کیوں ہی ادرک ڈالیں گے اور جسے ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لیں گے اب اس میں ڈالیں گے ایک بڑا چمچ ہری میچ جسے اس طریقے سے باری کٹ لیا ہے ساتھی ساتھ اس میں ڈالیں گے لال پیاز جو کہ ایک کٹوری ہے جسے اس طریقے سے سلائس کر لیا ہے اور اب اس میں ڈالیں گے ایک کٹوری باری کٹا ہوا سفید پیاز اب اس میں ڈالیں گے ایک کٹوری اس طریقے سے کٹا ہوا پتہ گو بھی ایک کٹوری ہرا پیاز کٹوری شملا میرچ کٹوری گاجر نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے کا جیسا آپ پسند کرتے ہیں میں یہاں پر ایک چھوڑا چمچ استعمال کر رہی ہوں لال میرچ آدھا چھوٹا چمچ ایک چمچ سفید سرکا اور اب ان سبھی کو اچھے سے مکس کریں گے اور سبزیوں کو اتنا پکا لیں گے کہ اچھی طریقے سے گل جائیں تو بس ہماری موموس کی سٹفنگ تیار ہو جائے گی تو انہیں اچھے سے مکس کرتے ہیں اور میڈیم آج پر پکا لیتے ہیں سبزیاں پکنا شروع ہو گئی ہیں اور اس میں اور بھی بڑیاں ٹیسٹ لانے کے لئے میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک بڑا چمچ ٹومیٹو کیچپ کا یہ ٹوٹلی آپ اسکپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ڈالیں گے تو اس سے سٹفنگ کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جائے گا ساتھی ساتھ اس میں ڈالیں گے ایک بڑا چمچ چلی سوس کا آپ لوگ ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی بڑیاں سٹفنگ بنتی ہے مجھے تو بہت پسند آتی ہے اور میری فیملی کو بھی تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا تو انہیں سب اچھے سے مکس کریں اور اگر آپ پہ اسکپ کرنا چاہتے ہیں تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے تو اب انہیں بھی اچھے سے مکس کریں گے اور تھوڑا سا پکا لیں گے تو دیکھئے سبزیاں اچھی طریقے سے پک گئی ہیں اور اب ہم گیاس کو بند کر لیں گے اور اس سٹفنگ کو تھنڈا کر لیتے ہیں اور چلیے موموس کے لئے آٹا تیار کر لیتے ہیں آٹے کے لئے میں نے یہاں پر تین کپ کے قریب میدہ لے لیا ہے جسے اچھی طریقے سے چھان لیا ہے اب اس میں ایک بڑا چمچ ریفائن تیل ڈالیں گے اس کی جگہ آپ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اس سے اور بھی بڑیاں ٹیسٹ آئے گا میں پر یہاں پر ریفائن تیل کا استعمال کر رہی ہوں اور ساتھی ساتھ اب اس میں نمک ڈالیں گے نمک آدھا چھوٹا چمچ ڈالیں گے اور اب ان سبھی کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کا ایک ڈو تیار کر لیں گے ڈو ہمیں بیچ کا تیار کرنا ہے نہ زیادہ ہارڈ ہونا چاہیے اور نہ زیادہ گیلا تو بیچ کا ڈو تیار کر لیتے ہیں اور تیار کر کے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں آٹا اچھی طریقے سے گن گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر اب ہم تھوڑا سا تیل لگا دیں گے اور اسے دس سے پندہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائے تو ہلکا سا تیل ڈال دیتے ہیں اور اسے فیلا لیتے ہیں اور اسے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائے ہمارا سیٹ ہو گیا تھا میں نے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بالز تیار کر لیے ہیں پیڑے کو میں نے اس طریقے سے بیل لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پتلا بھی لا ہے جتنا پتلا بھی لے گا اتنے ہی اچھے مومو بن کے تیار ہوں گے اب اس میں ہم سٹافنگ ڈال دیتے ہیں ایک چم مچ کے قریب اس طریقے سے اسے موڑتے جائیں گے اور اس طریقے سے مومو کا شیپ دے دیں گے تو سب ہی بالز کو اسی طریقے سے فل کر لیں گے اور اچھی طریقے سے مومو کا شیپ دے دیں گے تو میں سب کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بنا کے یہ تیار کر لیا ہے آپ چلیے انہیں سٹیم کر لیتے ہیں یہاں پر ایک نٹ لے لی ہے اور اس پہ آپ تھوڑا سا آئل گریز کر لیں گے آئل اچھی طریقے سے گریز کرنا ہے اور اب اس کے اوپر سب ہی مومو رکھ دیں گے اس طریقے سے مومو اس کے اوپر رکھ دیں گے اور یہاں پر ایک برطن میں پانی اوبال لیا ہے اور یہ نٹ اس کے اوپر اس طریقے سے رکھ دیں گے اور اس کے اوپر ڈھکن لگا دیں گے اور کم سے کم دس منٹ کے لیے مومو کو سٹیم کر لیتے ہیں اسے میں نے ڈھک دیا ہے اور اب اسے دھیمی آج پر دس منٹ کے لیے سٹیم کر لیں گے تو میں نے اسی طریقے سے باقی بھی تیار کر لیا ہے اور باقی بھی سٹیم کر لیں گے دس نٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مومو کتی اچھی طریقے سے سٹیم ہوئے ہیں تو اب ہم انہیں نکال لیں گے اور اسی طریقے سے باقی مومو کو بھی سٹیم کریں گے موموز بن کے تیار ہو گئے ہیں اور میں نے اسے اس والی چٹنی کے ساتھ سرک کیا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی مزے کے بنے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی